نمسکرہ ہزاریہ تائز میں آپ سرود آفانت آئیے ڈالتے ہیں آج ہم لیلک پر جلے کے پالی تحصیل کی بات کرتے ہیں جہاں پر پان کا بیپار برسوں سے چلا آ رہا ہے پان کے بیپاروں کے لیے پالی پرسد ہے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہاں پر برسوں سے پالی میں پان کی کھیتی ہوتی آ رہی ہے اور یہاں کا پان اتنا مصرور ہے کہ دیش کی دوسرے حصوں میں پالی سے پان بھیجا جاتا ہے وہی اگر ہم پان کی بات کریں تو پان کا ایک اہم مہت ہے کئی فرموں میں پان پر گانے لیے فلم آئے گئے وہی اگر ہم فلمی امریتاؤں کی بات کریں تو پان کا الگ ایک مہت تو بتایا گیا ہے صدی کے مہانائک اگر ہم آمیتہ بچن کی بات کریں تو ان کی ایک فلم میں پان پر بھی ایک گانہ فلم آیا گیا جو کافی پرسدھ ہوا اب ہم آتے ہیں اپنے مدے کی بات پر پالی میں جو پان کی کھیتی ہوتی ہے اس سے کسانوں کو کیا فائدہ ہوتا ہے کسان کیوں اپنے آپ کو ٹھکا سا محسوس کر رہے ہیں کسانوں کو جو صدائیں ملنا چاہیے سرکار سے وہی کیوں نہیں مل پا رہے ہیں پالی میں جو پان کی کھیتی کے لیے برسدتا وہی کیوں گھندلی پڑتی جا رہی ہے ان سب پر ہم بستار سے چرچہ کرتے ہیں ہوتوں کی لالی پالی کا پان کے نام سے مصور پان کو آج بھی کسان اپنی پرانی پدھتی سے تیار کر رہے ہیں وہی ہم آپ کو بتا دیں کہ جو پالی میں پان پرسک چھنکیند بنا ہے وہی مہیچ ایک آپچارکتہ کا کیند بنا ہوا ہے وہاں کسانوں کو وہاں پالی میں جو پان کی پیدا بار کرتے ہیں وہ لوگوں کو جو لاب ملنا چاہیے وہ نہیں مل پا رہا ہے ان کا سیدھا سیدھا کائنا ہے چنیندہ لوگوں کو ان کا لاب ملتا ہے وہی جو سرکاری ہوجنا سے پیسہ آتا ہے اس کو کاغجوں میں ہی پورا کر دیا جاتا ہے وہی پالی میں جو پان بیاپاری ہے پان کے جو کسان ہے جن کے چندگی روزی روٹی پان سے جڑی ہے وہے مایوس ہیں یہ جو پرسک چھنکیند رہے مہج ایک آپچارکتہ کا کیند بنا ہوا ہے اگر آپ پرسک چھنکیند کی بات کریں بھنگلا پان کو ہوگانے میں پراؤکتہ دے رہا ہے یہ پرسک چھنکیند وہی کسان دیسی پان کی پیدا بار پر زیادہ جوڑ دے رہی ہیں وہی کسانوں کا ماننا ہے کہ کرونا کی کہر سے پان کا باجار بیچار ہو گیا جس کی وجہ سے یہاں کا دیسی پان اپنی منڈیوں تک نہیں پہنچ پا رہا ہے بندیل کھنڈ کے پالی میں پان کی کھیتی کا کافی پرانا اتھیاس ہے جس کی وجہ سے کسوے کو پان پالی کے روپ میں بڑی پہچان ملی جلی میں کسوہ بانپور سہیت ایک دو جگہ اور ہیں جہاں پان کی پیداوار کی جاتی ہے پر اگر ہم بات کریں جلی میں تو پالی سے ہی پان کی پہچان ہے پالی کی پہچان اگر ہم کہیں تو پان سے ہے اور جلی میں پان کی پان کی پہچان بنی ہوئی ہے یہاں تک کہ بتایا جاتا ہے کہ دلی سہارنپور بریلی کے علاوہ ان بڑے مہانگروں میں بھی پالی سے پان جاتا ہے بتایا تو یہ بھی جاتا ہے کہ ان مہانگروں سے پالی کا پان پڑوسی دیسوں تک بھی پہنچایا جاتا ہے بیس بک مہاماری کرونا کے چلتے سنکوں پر سنسادنوں کا بھاؤں جس سے پان اپنے گنتب تک نہیں پہنچ با رہا ہے سال در سال آنے والی پرکرتک آفداؤں کے چلتے بڑے چھیتر میں دکھنے والی پان بریجوں کی کیاریوں کا دائرہ کافی حد تک سکڑ گیا ہے کم ہو گیا جہاں ایک طرف سماج میں گھٹکا کا چلن بڑھ گیا ہے اس سے کہیں نہ کہیں پان کے بیوپار پر اچھا خاصا اثر پڑا ہے پان کا بیوپار کم ہوا ہے اس سے کسانوں کی پان کے کسانوں کی چنتائیں بڑی ہوئی ہیں میں ہم پر سکشن کی اندھکی بات کریں تو کیاریوں میں بنگلا پان اگانے کی پرمکتہ دی جا رہی ہے جس کا اسطhanی کسانوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کسانوں کا پسندیدہ منڈی میں بنگلا پان کا کوئی خریدہ نہیں ہے اگر ہم باجار کی بات کریں تو دیسی پان کی مانگ باجار میں جادہ ہے کسان کہتے ہیں کہ قریب 25 برس پور پالی میں راج کی اپان پریوک پرسک چھڑکین کھولا گیا تھا لیکن یہاں پہکینکوں کی کمی کھلتی رہی ہے جو یہاں کی مٹھیت پر سوتھ کر پان کی پیداوار کو بڑھانے روگوں سے بچاؤ کے طریقے اور کٹ ناسک دبائوں کی جانکاری دے سکے وہی انساندان کی اندر کی بات کریں تو انساندان جمعین پرسک چھڑک اندروں سے سارتھک پرنینام نہیں نکلیں گے تو لاجمی ہے کہ ساسن ہی اسے گھاٹے کا سودھا من پان کسانوں کی اٹھنے والی آباز پر جادہ گوڑ نہیں کرے گا یہی وجہ بھی ہے کہ آج بھی پان کی کھیتی کو کسی کا درجہ نہیں ملا اس کے ساتھ ہی یہاں خدوائے گئے دو نلکوپوں میں اب تک ودود چلت موٹر بھی نہیں ڈالی گئی پالی کے کسانوں کا ماننا ہے کہ انہیں سرکاری حجناؤں کا لام ملنا چاہیے وہاں انہیں پرسکشن ملنا چاہیے جس سے زیادہ سے زیادہ پیداوار ہو سکے اور پالی کا جو پان پرسک ہے دیش کے دوسرے انہ مہا نگروں میں آسانی سے پہنچ سکے وہاں ان کی پیداوار بڑھے جس سے ان کی آئے بڑھے وہی پالی کا جس سے نام ہے پان سے پان سے جس سے پالی کا نام ہے وہ بھی آگے بڑھے وہی ہماری جو پہچان ہے ان کا کہنا ہے کہ پان سے تو وہی ہمیشہ کائن رہے ہم آپ کو پالی کے کسانوں کا درد ان کی جوانی سنواتے ہیں آئے سنتے ہیں پالی کے کسانوں کا کیا ہے کہنا کائی بڑھے سنتے ہیں مالا ماتا پیٹا کہتے ہیں وہی ہم پیار آباد جاتے ہیں ساہران پر جاتے ہیں بڑھے لی جاتے ہیں جلدی جاتے ہیں ہم پانچ بڑھے سنتے ہیں سنتے ہیں آپ کو پانوں میں کوئی فہادہ نہیں ملے گی اس بار آپ کو کیا لگتا ہے کہ پانوں میں لگ لے گا آپ کا اتنا کچھ نہیں ملے گا مالا پریشان ہی ہوا ڈاکٹر لوگ بتاتے ہیں لیکن سامان گینے چونے دو چار چھے لوگوں کو دیتے ہیں جو ان کی سمپر کے مرہتے ہیں بھاگیاں نکسان اسی طرح اسے دیکھتا ہوئے رہ جاتا ہے وہ بتاتے ہیں کہ کس بدھی سے کیا جائے کیا ہے اس کے لیے بچاؤں کے لیے کیا چھڑکا ہوئے رہا چاہیے یہ کچھ نہیں بتاتے ہیں صرف چار چھے لوگوں کے علاوہ جو ان کی سمپر کے مرہتے ہیں آپ کا کوئی لاب نہیں مل پڑا اس کا ابھی تک ہمارے لیے کوئی لاب نہیں مل پڑا ہے جب ست پالی میں پانا نشاندان گین کھلا ہے तो آپ کی آمیں کبھی انہیں עدھکاریوں کے پاس کسی کے پاس گئے ہم انہیں عدھکاریوں کے پاس جانے کے پاس ہم اپنی بریجوں میں کام کریں گے یا چھارتو ہے یا 200 روپیاں کھرج کر کے انہیں عدھکاریوں کے پاس جائیں گے ملے یا تھوہ نہ ملے تو ہماری بچوں کا بھی 200 200 روپیاں اللہ مجیوری کرتے ہو بھی چلی آئے گی کتنے پاریاں ہیں بہتر پاریاں سے بہتر پاریاں سے موسیقی